بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان شمشاد مانگٹ اور آج کی سٹوری بھی ہماری کسٹمز حکام کی چوریوں سے متعلق ہے ناظرین گھروں میں چوریاں ہونا یا دکانوں میں دفاتر میں چوریاں ہونا ایک معمول کی بات ہے چونکہ چور پیدا ہی ہوئے اس لیے ہیں کہ وہ چوریاں کرے لیکن سرکاری گداموں میں چوریاں ہونا یا تھانوں کے اندر چوریاں ہونا یہ بہت بڑی خبر ہے اب حیرت کی بات یہ ہے کہ کسٹم حکام جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بہترین ادارہ ہیں ہم سب سے زیادہ ٹیکسی کٹھا کرتے ہیں سمگل چیزوں کو پکڑتے ہیں پھر ان کو بیچ کے قومی خزانے میں پیسہ جمع کروایا جاتا ہے لیکن سب سے زیادہ چوری کی وارد آتے ہیں تو ان کے اپنے گداموں میں ہو رہی ہیں اور یہ ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے کہ چور جو ہیں وہ کسٹمز کے گدام سے بوریاں اٹھا اٹھا کے باہر پھینک رہے ہیں کسٹم حکام کے جو چوکیدار ہیں ان چوروں کے ساتھ یقینی طور پر ان کی ملی بھگت ہوگی کیونکہ ایک چور جو ہے دیوار پہ چڑ کے اندر سے بوریاں باہر پھینک رہے ہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ قیمتی سامان جو چھالیا وغیرہ ہے وہ اور چینی وغیرہ کی بوریاں جو ہے وہ اندر سے چوری ہوئی اور اس کی ویڈیو بھی بنی لیکن ابھی تک اس جو کسٹم حکام ہیں ان کے جو ہے انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا بلکہ کہا جا رہا ہے کہ اس معاملے کو دبایا جا رہا ہے اس کے علاوہ ایک اسلامباد سے یہ اطلاع ہے کہ پانچ سو پچاس غیر ملکی شراب کی بوتلیں کسٹم حکام نے پکڑی تھیں اس میں سے دو سو انچاس بوتلیں جو ہیں وہ چوری ہو گئی ہیں چوب منتر ہو گئی ہیں یا خود ہی یہ ڈکار گئے ہیں پی گئے ہیں یہ علم نہیں ہے لبتہ جو سرکاری خاتے میں ظاہر کیا گیا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دو سو انچاس بوتلیں وہاں سے چوری ہو گئی ہیں اب دیکھیں چور اتنی قیمتی جو شراب ہے کیا وہاں سے چوری کر کے انہوں نے بیچی ہے پی ہے ایسا نہیں ہے انہوں نے وہاں سے اٹھا کے اپنے یاروں دوستوں عزیزوں کارپ کو گفٹ کیا ہوگا اور خاتے سرکاری خاتے میں لکھ دیا کہ جناب پانچ سو پچاس میں سے دھائی سو بوتلیں جو ہیں وہ چوری ہو گئی ہیں چونکہ مال مفت دل بے رحم اور پورے ملک کو جس طریقے سے باقی لوگ لوٹتے ہیں باہصر لوگ لوٹتے ہیں ادھر کسٹم حکام کی بھی یہ صورتحال دیکھ لیں آپ کیا ہو رہا ہے جو ڈی جی کسٹمز ہیں انہوں نے ابھی تک کوئی اکشن لیا پھر ایک اور واردات آپ کو بتاؤں کہ کسٹمز حکام کی نگرانی میں کیا ہوا ہے کہ گدام میں پڑی ہوئی چھالیاں اٹھا لی گئیں اور ان کی جگہ خجور کی گھٹلیاں رکھ دی گئیں اور یہ واردات جو ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ چھالیاں جو ہے وہ بہت قیمتی ہے اگر یہ کراچی میں پبندی ہونے کے باوجود چھالیاں جس طریقے سے آ رہی ہے اور کراچی میں اس کا بہت بڑی جو ہے وہ ڈیمانڈ سمجھی جاتی ہے وہاں پہ خجور کی گھٹلیاں رکھے وہاں سے ساری چھالیاں اٹھا لی گئیں یہ کیسے یہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس میں کسٹم حکام کی ملی بھقت نہ ہو اور چور جو ہیں وہ ان کی نگرانی میں یہ واردات نہ کریں لیکن یہ واردات ہوئی اب بتایا جا رہا ہے کہ جی سرکاری خاتے میں یہ بھی تحریر کر دیا گیا ہے کہ یہاں ہم نے چھالیاں کی بوریاں رکھی تھی وہاں سے وہ اٹھا لی گئیں اور وہاں پہ گھٹلیاں رکھ دی گئیں ہیں خجور کی گھٹلیاں وہاں پہ رکھ دی گئیں ہیں اور اس کے علاوہ گداموں سے گاڑیوں کے قیمتی جو ٹائر ہیں وہ بھی چورے ہونے کی جو ہیں وہ درخواستیں تھے وہ ایف آئی آرز موجود ہیں کہ گداموں میں جو ٹائر پڑے ہوئے تھے وہ کوئی اٹھا کے لے گیا ایسا ممکن نہیں ہے یہ سارے کسٹم حکام کے جو اہلکار ہیں یہ سب کی ان کی رضا سے ان کی ملی بھقت سے سب بارداتیں ہو رہی ہیں اور کپڑا بڑے پیمانے پہ چوری ہوئے ہیں سرکاری گداموں سے کسٹم کے گداموں سے کپڑے کی جو اطلاعات ہیں وہ تو کروڑا روپے کا کپڑا ہی اٹھا لیا گیا ہے وہ نہ صرف ایک جگہ سے نہیں وہ ملتان کراچی کوئٹا ایون کے اسلامباد یہاں سے کافی کپڑا اٹھایا گیا اور انتہائی قیمتی کپڑا تھا اگر کسٹم حکام جو ہیں وہ اس کو مارکیٹ میں سیل کرتے تو کروڑا روپے کما سکتے تھے لیکن انہوں نے پہلے اس کو گداموں میں رکھا وہاں سے اپنے ساتھیوں کو کے ذریعے اٹھا کے ادھر چوری کی رپٹ لکھ دی گئی ہے کہ یہ چوری ہو گیا حالانکہ ان اہلکاروں نے پچھلے دروازے سے پیسے لے کے اپنی جیم میں ڈال رہی ہیں لیکن چونکہ سرکار کا پیٹ بھرنے کے لیے سرکاری فائل کا پیٹ بھرنے کے لیے انہوں نے لکھ دیا کہ یہ چوری ہو گیا اور یہاں پہ یہ چیز بھی بہت دلچسپی کی حامل ہے کہ چند سال پہلے لہور سے کروڑا روپے کے موبائل سرکاری گدام سے چوری ہو گئے تھے اور ان موبائلوں کے لیے ایک کمیٹی بنی تھی اس کمیٹی نے آج تک کوئی رپورٹ نہیں دی کہ یہ موبائل کون لے گیا گدام سے یہ موبائل قیمتی موبائل اٹھائے گئے جو سمگل شدہ تھے تو وہاں سے یہ اچانک غیب ہو گئے چھو منتر ہو گئے ایسا بھی لگتا ہے کہ جیسے کسٹم حکام میں موقع جو ہیں وہ بھرتی ہو گئے ہیں جنات بھرتی ہو گئے ہیں جو چیزیں قبضہ میں لی جاتی ہیں وہ چانے غیب ہو جاتی ہیں اور کسٹم حکام جو ہیں وہ اس کی ایک ایف آئی آر لکھتے ہیں سرکاری فائل میں لگا کے اس کو آہ داخل دفتر کر دیا جاتا ہے اور پھر ایک کمیٹی بھی بنا دیتے ہیں تاکہ افسران کو بتایا جائے بلکہ اگر کوئی بڑا پوچھ لے تو اس کو بتایا جائے کہ جناب ہم تحقیقات کر رہے ہیں جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتاتا رہا ہوں کہ پچھلے جو دی جی تھے شوکت علی صاحب انہوں نے تو اندیر نگری اس کو بنا رکھا تھا کسٹم کو آپ کو یہ بھی میں نے اس دور میں بتایا تھا کہ جو شوکت علی صاحب تھے وہ تو روٹیاں جو ہیں تندور سے روٹیاں اپنے ڈرائیور کے ذریعے سرکاری کھاتے سے منگواتے تھے لانڈری اپنے کپڑے جو ہیں وہ سرکاری کھاتے سے دلواتے تھے اور انہوں نے ریوڑیوں کی طرح جو ہے یہ نان کسٹم پیٹ گاڑیاں اپنے رشتہ داروں میں بانٹ رکھی تھی جو مجودہ ڈی جی ہیں رشید شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ سنا ہے کہ یہ ان کا رکار توڑنے کے لیے بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں بلکل اسی طرح جس طرح ویرات کولی کو فالو کر رہے ہیں ہمارے بابر آزم ان کے رکار توڑتے چلے جا رہے ہیں اور بڑے تیزی سے رنز بنا رہے ہیں بلکل رشید شیخ جو ہیں وہ اس وقت پچھلے ڈی جی کا رکار توڑنے کے لیے بابر آزم بنے ہوئے ہیں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں اگرچہ بابر آزم کا کام پازیٹیو ہے وہ قومی ہیرو کے طور پر سامنے آ رہے ہیں اور یہ قومی کرپ مافیا کے طور پر سامنے آ رہے ہیں اور قومی خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں بلکہ دونوں ہاتھوں کے ساتھ ساتھ اگر انہیں موقع ملے کہ ان کے رشتہ داروں کے ہاتھ بھی نے مل جائے وہ بھی شامل کر لیتے ہیں اور پھر وہاں پہ ایک ایف آ یار لکھ دی جاتی ہے رپورٹ لکھ دی جاتی ہے کہ یہ محال چوری ہو گیا ہے کوئٹا میں بھی دو چوریاں ہو چکی ہیں لیکن ہوئی ملی بگسیں ہیں لہٰذا یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کا ہمارے آلہ حکام کو خاص طور پر وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان کو نوٹس لینا چاہیے کہ سرکاری اداروں میں یہ کیا جو ہے وہ کرپشن کا طفان آیا ہوا ہے کرپشن صرف جہانگیر ترین یا شباہ شریف یا نواز شریف تک محدود نہیں یا آصف علی زرداری تک محدود نہیں بلکہ یہ بیوروکریٹ حضرات جو اہلکار حضرات ہیں ابھی اگر صرف آپ وزیراعظم صاحب کوئی ایک بندہ اپنا جس کو آپ سمجھیں گے اماندار بندہ ہے صرف یہاں پہ کسٹم حکام پہ بٹھا دیں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ یہاں پہ کتنی روزانہ کی کرپشن ہو رہی ہے تو وہ اگر یہ کرپشن آپ روکنے میں کامیاب ہو جائیں تو قومی خزانے کو بہت فائدہ حاصل ہو سکتا ہے ہماری معیشت بہت زیادہ بہتر ہو سکتی ہے لیکن یہاں پہ جو کام کر رہے ہیں کسٹم حکام کے ساتھ ان کی اپنی ذاتی معیشت بہتر ہو رہی ہے ان کے ذاتی حالات بہتر ہو رہے ہیں ان کے رشتہ داروں کے حالات بہتر ہو رہے ہیں رشتہ داروں کے آگے رشتہ داروں کے حالات بہتر ہو رہے ہیں ان کے دوستوں کے حالات بہتر ہو رہے ہیں شراف فروشوں کے حالات بڑے اچھے بہتر ہو رہے ہیں چھالیا مافیا کا حالات بہتر ہو رہے ہیں اور سمگل شدہ کپڑا بیچنے والوں کے حالات بہتر ہو رہے ہیں لیکن غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارا قانون کمزور ہے ہمارا جو ہماری جو فورس ہے وہ کمزور ہے اب دیکھیں ہمارے قانون کے اندر یہ جو کسٹم حکام کے اہلکار ہیں انہوں نے بھی حلف اٹھایا ہوتا ہے کہ یہ ملکی مفادات کے خلاف کام نہیں کریں گے تو یہ کیا ملکی مفاد کے خلاف نہیں ہے کہ آپ جو زبط شدہ اشیاء ہیں وہ آکشن کرنے کی بجائے اپنے چوروں کو بانڈ دیں چوروں سے ساتھ مل کر ان کو چوری کروائیں تو اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا ناظرین مزید سٹوریوں کے ساتھ میں حاضر ہوں گا کسٹم حکام کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو ادارہ ہے ہمارا یہ سٹائل ہے کہ کسی بھی ادارے کے حوالے سے آخر تک ہم اطلاع دیتے چلے جاتے ہیں تاکہ چونکہ اس کے ساتھ سورس ہم سے رابطہ کرتے ہیں پھر معاملات آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور ساری معلومات ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں تو ناظرین یہ جو ہمارا مافیا ہے یہ نہ صرف گداموں میں چوریاں کرواتا ہے بلکہ ٹیکس کی مد میں بھی بڑے پیمانے پہ چوریاں کرواتا ہے اور اس کے علاوہ یہ خود ان کو بتاتا ہے کہ سیگرٹ غیر ملکی سیگرٹ جو ہیں وہ کس طریقے سے سمگل کروانے اور کس راستے سے سمگل کروانے ہیں اور پھر ان کو یہ بھی بتا ہوتا ہے کہ کون سا گدام جو ہے لا وارس ہے پھر اس گدام پہ کئی افسران کی نظر ہوتی ہے پھر وہ اپنے نامزد چوروں کے ساتھ مل کر وہاں پہ یہ واردات کرتے ہیں اور بڑی آسانی کے ساتھ واردات کرتے ہیں چوروں کو پورا محول فرام کیا جاتا ہے کہ وہاں انہیں کوئی دیکھنے والا نہ ہو وہاں ان کو کوئی واج کرنے والا نہ ہو اور پھر وہ چوری کروا لی جاتی ہے اور پھر ایک سرکاری اصول کے مطابق ایف آئی آر درج کرنے کے بعد ناملوم چوروں کے خلاف ناملوم چور سب سے زیادہ اس وقت کسٹم حکام میں موجود ہیں کیونکہ وہاں پہ اگر آپ جا کے ایف آئی آر دیکھیں گے تو اس میں ناملوم چوروں کا ذکر ہوگا اگر ان سے پوچھا جائے کہ کوئی ایک ایسی ایف آئی آر دخواں جس میں چوروں کا معلوم ہوا ہو تو وہ کہیں گے کہ جی ہم نے کمیٹی بنائی دی کمیٹی تحقیقات کر رہی ہے جتنے ناملوم چور ہیں آج تک معلوم چور نہیں ہو سکے پہلے ہمارے ملک میں کہا جاتا ہے ناملوم افراد لیکن کسٹم حکام نے ایک نئی جو ہے چیز متعارف قرائی ہے ناملوم چور کیونکہ چوریاں اتنی ہوتی ہیں ایف آیاریں اتنی ہوتی ہیں اور ایف آیاروں میں لکھ دیا جاتا ہے کہ ناملوم چور نے یہ واردات کی ہے حالانکہ ان کو سب معلوم ہوتا ہے کہ ناملوم کون ہے لیکن سامنے نہیں آنا دیا جاتا چونکہ یہ کرپشن ہے یہ ایک واردات ہے تو سب کی ملی بغت ہے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ